اسلام علیکم دیس از علیم فرام سکلز اکیڈمی آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طرح اپنی ویب سائٹ کے آرٹیکل کو فیچرڈ سنیپٹ ریزارٹس میں شو کروا سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک اور ببرکت نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم موس کی ریسرچ کے مطابق ان پوزیشن کے سب سے زیادہ چانسز ہوتے ہیں ریس سنیپٹس میں آنے کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو فرسٹ کے تھرٹی تھری کے لگ بگ ہیں اس کے بعد سیکنڈ سیکنڈ کے ٹوانٹی تھری کے لگ بگ اس کے بعد تھرڈ کے فیفٹین اور فورت کے لگ بگ کوئی تھرٹین فورٹین اس کے بعد فیفت فیفت کے ٹین اور سکھت کے تھری اور پھر سیون کے تھری اس طرح کر کے اس کے بعد ٹائپس آف فیچر سنیپٹس تو سب سے پہلے پیسٹ نانسز پھر ریسپیز پھر آرڈر لسٹ آن آرڈر لسٹ پھر ویڈیوز اور پھر ٹیبلز تو سب سے پہلے قویسٹ نانسز جب کوئی ہم قویسٹن لکھتے ہیں تو اس طرح کر کے اس کا آنسر کا سنیپٹس ہوتا ہے اس کے بعد ویڈیو کا فیچر سنیپٹس یہ چیزیں جو ہیں یہ یوزر کی سرچ انٹینٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں جب کوئی یوزر سرچ کرتا ہے اور وہ ویڈیوز کو اوپن کرتا ہے تو گوگل کو لگتا ہے کہ جو ویڈیو ہے وہ فیچر سنیپٹس میں ہونی چاہیے تو اس وجہ سے یہ قویریز بھی ایسی ہیں کہ آرٹیکل ان کا آنسر نہیں دے سکتے جیسے ہاو ٹو رن فاسٹر ہے اب یہ ویڈیو میں دکھایا جا سکتا ہے آرٹیکل میں آپ صحیح طریقے سے نہیں بتا سکتے سے اس کے بعد ریسپیز جو ہیں یہ بھی فیچر سنیپٹس میں شو ہوتی ہیں اس کے بعد ordered and unorder list order list جو ہے اس میں numbering ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 1,2,3,4,5 اور اس کے بعد جو unorder list ہوتی ہے اس میں یہ black dots ہوتے ہیں اس کے بعد tables آج کل سب سے زیادہ جو فیچر سنیپٹس میں ہوتے ہیں وہ table ہی ہوتے ہیں اس کے بعد headings تو یہ جو heading استعمال کی ہو وہ بھی فیچر سنیپٹس میں شو ہوتی ہیں اچھا اس کے بعد example کہ ہم نے کس طرح کے order یا table وغیرہ یہ چیزیں بنانی ہے کہ وہ search results میں show ہوں تو order list جو آپ نے create کرنی ہے وہ آپ نے اس طرح کی create کرنی ہے اوپر ایک headings heading ہونی چاہیے جس میں کوئی question ہو مطلب جو سب سے زیادہ question پوچھے جاتے ہیں آپ کے keyword کر لے وہ question ہو سکتا ہے اس کے بعد نیچے points اس طرح کے اگر آپ order list بنائیں تو اس کے زیادہ chances ہیں فیچر سنیپٹس میں آنے کے order list کی طرح unorder list پہ اس میں پہلے heading آئے گی اور پھر اس کے نیچے points ordered اور unorder list create کرنے سے پہلے یہ recommended ہے کہ آپ اچھے طریقے سے keyword کی research کر لیں اور اس کے related topics ہوگا رہا ہیں ان کی ایک list create کر لیں تو پھر آپ ان کو آسانی سے create کر پائیں گے تو table آپ کو اس طریقے کے create کرنے پڑیں گے table میں اگر آپ top to bottom بنائیں گے تو اس کے زیادہ chances ہوتے ہیں فیچر ہونے کے جیسے یہ دیکھیں یہ والا بنائے گیا ہے اس کے بعد جو اس کی specification یا دوسری جو information ہے وہ left to right ہونے چاہیے columns میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ادھر بنایا گیا ہے تو یہ model جو ہیں وہ ادھر شو ہو رہے ہیں پھر اس کے بعد اس کے جو features وغیرہ ہیں وہ ساتھ اچھا اس کے بعد آپ reverse engineering کہہ سکتے ہیں مطلب آپ کا کوئی competitor رہنگ کر رہا ہے تو آپ پھر دیکھیں کہ اس نے کس طریقے کا بنایا ہوا ہے اور پھر آپ اسے optimize کریں اور اس سے زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کریں تو اس کے لئے کچھ suggestion ہے وہ یہ کہ آپ synonym یوز کریں related words یوز کریں اپنی list میں اس کے علاوہ scientific name یوز کریں اور جو آپ کے target keywords ہیں انہیں h2o میں یوز کریں تو آپ ایک note pad open کریں اور وہاں پہ جتنے بھی آپ کے content کے section بنایا جا سکتے ہیں یا جو topic related question وغیرہ ہیں انہیں آپ لکھیں اس کے علاوہ اس میں سے کچھ sections choose کریں جن کی search volume وغیرہ کافی زیادہ ہو اس کے بعد for example اگر what is garsenia comeback یہ ایک topic ہے تو اس میں یہ topics آ سکتے ہیں introduction to garsenia benefits ingredients اور how to take اور where to buy it تو reverse engineering کا process اس طرح کام کرتا ہے کہ آپ کے computer کا جو article feature snippets میں وہ آپ open کریں اور دیکھیں کہ اس کا کونسا section جو ہے وہ feature snippets میں آ رہا ہے تو پھر آپ اپنے content کو اس طریقے سے structure کریں اگر اس نے unorder list use کیا تو آپ unorder list use کریں اگر اس نے order list use کیا تو آپ order list use کریں اور اگر انہوں نے کوئی table use کیا تو آپ وہ table use کریں تو اس کے علاوہ اگر انہوں نے ان میں سے کوئی چیز نہیں use کی تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنے content کو structure کیا ہے اور آپ اس طریقے سے اسے structure کریں اس کے علاوہ یہ کچھ tips آپ کا جو content ہے وہ ایک heading کے ساتھ اگر شروع ہو تو اس کے زیادہ chances ہوتے ہیں feature snippets میں آنے کے اس کے بعد synonym use use کریں scientific word use کریں اور snippets کے ساتھ image use کریں تو synonym اس طرح کے ہوتے ہیں مطلب جب کوئی question search کیا جاتا ہے تو یہ جو highlighted bold words ہوتے ہیں جیسے یہ bold words نظر آ رہے ہیں اس طرح کے bold words آپ کو use کرنے پڑیں گے اپنے snippets کے لئے اس کے بعد scientific word scientific words مطلب جیسے lower back ہے اس کا scientific word lumber spine بھی ہے اور اس طرح کر کے اس کی یہ scientific اور بھی term ہے اس کے بعد یہ words ہے اس کی scientific term اس طرح کر کے کافی زیادہ words کی scientific terms ہوتی ہیں وہ بھی آپ use کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ image use کریں image آپ ایک سائٹ پر use کر سکتے ہیں یا اپنے table یا list کے بعد use کر سکتے ہیں اس کے بعد جو image کا alt text ہے اس میں آپ کے جو heading میں keyword use ہوئے ہیں وہ آپ alt text میں use کریں اور اس کے علاوہ آپ list schema use کر سکتے ہیں یہ ایک میری personal recommendation ہے تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اور امید ہے آپ کو نیو چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی اللہ حافظ سکیلز اکیڈمی سے سیکھیں کوئی بھی سکیل بلکل مفت ورڈپریس، seo، game development، android development اور کسی بھی قسم کا سکیل اگر آپ کے پاس موبائل ڈیوائس ہے تو وہاں پہ آپ سکیلز اکیڈمی کی اپ انسٹال کر سکتے ہیں اور کوئی بھی کاؤس دیکھ سکتے ہیں بلکل مفت اگر آپ کو کسی بھی قسم کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو آپ ہمارا گروپ جوائن کریں سکیلز اکیڈمی اور وہاں پہ اپنے پس پسٹ کریں